آسپریہ کے چانسلر ایلیکسینڈر شولن برگ نے شکروار کو کہا کہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر پر قابو پانے کے لئے دیش میں راشتریہ پی لاؤگ ڈاؤن لگایا جائے گا شولن برگ نے کہا ہے کہ لاؤگ ڈاؤن سومبار سے شروع ہوگا اور دس دن کے لئے پرباہ بھی رہے گا اس میں چھتروں کے لئے سکولوں میں کلاس نہیں لگیں گی ریسٹران اور کلچرل کارکنم پر بھی روک ہوگی دیش کے سواسمنتی وولگین میوکسٹین نے بعد میں کہا کہ کنڈرگارٹن اور سکول ان لوگوں کے لئے کھلے رہیں گے جنہیں وہاں جانے کی ضرورت ہے لیکن سبھی ماتا پتہ سے کہا گیا ہے کہ اگر سنبا ہو تو اپنے بچوں کو گھر پر رکھیں کنڈرگارٹن کھیل کے ذریعے چھے ورش تک کے بچوں کو شکشہ دینے سنبندی ایک سپیشل فارمیٹ ہے اس بھی سرکاری پرسارن کرتا او آر ایف کے خبر کے مطابق ایک فروری سے دیش میں ٹھیکہ کرنڈ بھی انیوار کر دیا جائے گا خبر کے مطابق شولنبرگ نے کہا ہے کہ ہم پانچ بھی لہر نہیں چاہتے ہیں آسٹریہ نے شروع میں کیول ان لوگوں کے لئے راشویہ پی لاؤکڈاؤن کی شروعات کی تھی جن کا ویکسینیشن نہیں ہوا ہے لیکن سنکرمند کے معاملے بڑھنے پر سرکار نے سبھی کے لئے اسے لاغو کر دیا ہے دس دن تک چلے گا لاؤکڈاؤن شولنبرگ نے کہا ہے کہ یہ بہت دردناک ہے راشویہ پی لاؤکڈاؤن شروع میں دس دنوں تک چلے گا پھر پر بھاو کا آنکھ لنک کیا جائے گا اگر وائرس کے معاملے پریاب شروع سے کم نہیں ہوئے تو اسے ادھک تم 20 دنوں تک بڑھایا جا سکتا ہے آسٹریہ کے سپیشل کیر ڈراؤکٹر نے سرکار کے فیصلے کا سواگت کیا ہے سوسائٹی فور این ایس تی اوز ڈی لاؤ جی ریسیٹیشن اینڈ انٹینسیف کیئر میڈیسن کے ادھکش والٹر ہسی بیڈر نے آسٹریہی سمچار ایجنسی اے پی اے کو بتایا کہ ہم نے سنکرمڑ کے ریکارڈ آنکڑے دن پرتی دن انبھاو کیے ہیں اب معاملوں پر قابو پایا جانا بہت ضروری ہے روز بل رہے ہیں سنکرمڑ کے معاملے پچھلے سات دنوں سے دیش میں سنکرمڑ کے پرتی دن دس ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے اسپطالوں میں سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور اس مہاماری سے ہونے والی موتوں کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے آسٹریہ میں اب تک اس وائرس میں گیارہ ہزار پانسو پچیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے شولنبرگ نے کہا ہے کہ اس طرح کے پریاسوں اور کیمپین کے باوجود کچھ ہی لوگوں نے ویکسینیشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں پروری سٹی کا کرن آنیوار کیے جانے کے علاوہ کوئی اور وکلپ نہیں ہے دیش ادنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں